یہ بات ہے سال دو جار دو کی جب ایک شارک سمدر کے کنارے کے پاس لگے ہوئے نیٹ میں فس جاتی ہے تب ہی وہاں سے فشرمن ارنولڈ پوائنڈر گزر رہے ہوتے ہیں جن کو سولہ فٹ لمبی شارک کے اوپر دیا آ جاتی ہے اور وہ نیٹ کو کاٹ کر شارک کو آزاد کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں شارک ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ اسے تھینکیو کہنا چاہتی تھی اور پھر اس کے بعد جب بھی ارنولڈ سمدر میں اپنی بوٹ سے جا رہے ہوتے یہ شارک ان کے پاس آ جاتی اور اپنا موہ سمدر سے باہر نکال لیتی تاکہ ارنولڈ اسے پیار کرے اور ارنولڈ بھی پیار سے شارک کے پیٹ اور گردن پہ ہاتھ فیڑتے جس سے شارک کو بہت کشی ہوتی تھی لیکن جروری نہیں ہے شارک انسان سے ہمیشہ پیار کرے کیونکہ کچھ انسانوں کو دیکھ کر تو